دو ہزار اس سے آپ مجھے بتائیں مہنگائی کا جو ایک طوفان آیا ہوا ہے اس پہ یہ اوپر سے یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس میں آپ اپنی یہ ولی نیڈز پوری کریں یوٹیلیٹی نیڈز وغیرہ میری تو بس اکل حیران ہے کہ میں ان کو میں کیا کموں اب مہم آپ یہ بتائیں جس طرح آپ لوگ کو پہلے سے مریم نواز نے بتایا تھا کہ میا جب آئے گا لگ پتا جائے گا تو آپ لوگ کو پتا لگ گیا کی نہیں لگا اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے تو انفرمیشن سیکٹری اسلامباد کی ہو تو ایک اور سوال وہ کون تھا جس نے سابق فوجیوں کو پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا اور ان کو پریس کلپ کے اندر جانے سے روک دیا وہ کون تھا اسلام علیکم مہم وائیکم اسلام جی اچھا مہم بتائیں جس طرح آپ لوگ نے آج یہ اپنا ممبرشپ کیمپ لگایا ہوا ہے کیا مقصد ہے آپ لوگ کا جی ممبرشپ کیمپ لگایا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ممبرشپ ہم کروا رہے ہیں کہ زیادہ سادہ زیادہ سے زیادہ سب آئیں اور پاکستان حقیقی آزادی کی اس میں جو ایک وار ہے ایک جنگ ہے اس میں اپنے پارٹیسپیشن کریں اور پاکستان کو ہی ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں انفیکٹ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف پارٹی وہ ہم پاکستان کو ہی ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس لئے میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ وہ زیادہ سے ز زیادہ ممبرشپ لیں اور لیگل جو ہے جیسے ایک آفیشلی آپ جو ہے ریپریزنٹیو ہو جائیں گے پارٹی کے جس طرح آپ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جائنا الیکشن کمیشن نے پری پلینڈ جائنا لوگوں کے ووڈ کو ادھر سے ادھر کر لیا ہے تو اس کے صرف پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کیوں جائنا اپنا کیم لگا رہی ہے جائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی تو یہ ظلم زیادتی اور ان کے ساتھ یہ جو انجسٹس ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹو ویکس میں الیکشن کمیشن آفیس نے جس طرح سے دور دراز جہاں پہ آل ریڈی آہ ووٹ ریجسٹر تھے لوگوں کے وہاں سے بہت آگے دس دس بیس بیس کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ یہ ہمیں ہماری اکل اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہے کہ یہ کیا ہے تو اس پہ تو یہی پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ یہ پری پلینڈ ہے ان کا ایک اور پاکستان طریقہ انصاف کو جو ہے وہ آہ کرنے کا کہ جی یہ آہ اس طرح سے ان کیا ووٹر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جس طرح آپ لوگ کے دور میں مہنگائی بھی تھی اب بھی جینا جس طرح مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے تو اس میں آپ لوگ کو گورنمنٹی طرف سے یو ریلیف مل رہا ہے آپ لوگ کو وہ نظر نہیں آتا صرف مہنگائی نظر آتی ہے دو تاوزنڈ روپیز جس طرح مریم اور ہم زیب کہہ رہے کہ دو ہزار روپے ہم حکومت پاکستان کے خزانے سے لوگوں کو دے رہے ہیں وہ آپ لوگ کو نظر نہیں آتی ایک وہ لیڈر تھا وہ جو عوام کے بارے میں سوچتا تھا وہ پرائم منسٹر تھا جو بارہ ہزار اور چودہ ہزار احساس پاورٹی ایویلیشن پروگرام کے تحت اور اتنے لوگوں نے کتنی کتنی مرتبہ وہ مستفید ہوئے اور آج جب مہنگائی دو سور پہ کر گیا تو ہنڈر فیول تو دو ہزار دو ہزار میں یہاں ٹھیک ہے میں بورس خلیفہ ٹاور پہ نا اپنا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لے لیتی ہوں اپارٹمنٹ لے لیتی ہوں اس دو ہزار میں مریم اورنگ زیب بہت شکریہ تمہارا اور اس کا وٹا ایروگینٹ جو اس نے بڑا ایروگینٹلی یہ جو کہا تھا ہاں جو ہے حکومت پاکستان دے رہی ہے تو حکومت پاکستان تم لوگوں پہ میں کہتی ہوں کہ شیم آن یوں کہ تم لوگ مہنگائی میں پسے ہوئے عوام کو یہ ریلیف دے رہے ہو دو ہزار اس سے آپ مجھے بتائیں مہنگائی کا جو ایک طوفان آیا ہوا ہے اس پہ یہ اوپر سے یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس میں آپ اپنی یہ ولی نیڈز پوری کریں یوٹیلیٹی نیڈز وغیرہ میری تو بس اکل حیران ہے کہ میں ان کو میں کیا کموں اب بجا میں آپ یہ بتائی جس طرح آپ لوگ کو پہلے سے مریم نواز نے بتایا تھا کہ میاں جب آئے گا لک پتہ جائے گا تو ابھی آپ لوگ کو پتہ لگ گیا کے نہیں لگا جی بالکل میاں جب آ گیا ہے لک پتہ چل گیا ہے سب کو اس پہ میں یہی ریکویسٹ جاروں گی اپنی عوام سے اپنی قوم سے کہ پلیز اس وقت اب یونائٹیڈ ہو کے حق سچ کا ساتھ دیجئے اور یہ پاکستان یہ جنگ جو ہے صرف خان صاحب کی نہیں ہے یہ ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے یہ جنگ ہے حقیقی آزادی کی جنگ ہے اور یہ غلامی کی زنجیروں کو توڑیے اچھی لیڈرشپ کو جو ہے وہ آنے کا موقع دیجئے اپنے ووٹ کا حق ادا کیجئے عوامی منڈیٹ کے ساتھ جو حکومت آئے گی انشاءاللہ وہی جو ہے ایک جمہوری حکومت ہوگی اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اس کے بارے میں جی ابھی اٹھ رہے ہیں سوال اور کچھ رومرز بھی آ رہے ہیں لیٹس ابھی ہم تو لگے ہوئے ہماری ڈیمانڈ جو ہے فرم ویری فرسٹ یہ ہے کہ جب بھی جو ہے اس طرح سے کسی بھی حکومت کو گرائی جاتا ہے تو یہ رولز ہیں یہ کانسٹیوشن میں ہے کہ فوری الیکشن کیے جائیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب تک تو یہ جو تقریباً آلموسٹ it has been two months کہ یہ ڈیلے کر رہے ہیں یہی ہمارا سوال ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہلکا بندیاں کر رہے ہیں ہم یہ یہ lame excuses ہیں اس کو ہم نہیں مانتے اور ابھی بھی ہمارا آج یہی مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن کیا جائیں کہ پاکستان عوام کا جو بیانیاں ہے وہ ہی تمام انسٹیٹیوٹس کو بھی میں یہ آج میسج دینا چاہوں گی کہ خدا رہا قوم کے ساتھ یہ مزاق بند کر دیں قوم کے ساتھ یہ جو کھیل کھیرا جا رہا ہے یہ کھلوار کھیلا جا رہا ہے اس کو بند کر دیجئے پاکستان کو مزید نقصان سے وڈیفورٹ ہونے کے لیے بچائیے میرے تمام انسٹیٹیوٹس کے ہیڈ سے یہ ریکویسٹ ہے بہت ہی آجزانہ بہت ہی آجزانہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز پاکستان کا سوچئے اور اس جو ہے وہ پارٹی یہاں پر اپنی حکومت بنائیے جو عوام کے منڈیٹ جس آتا ہے اور ان کا حق ہونا چاہیے آپ انفرمیشن سیکٹری اسلامباد کی ہو تو ایک اور سوال وہ کون تھا جس نے سابق فوجیوں کو پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا اور ان کو پریس کلپ کے اندر جانے سے روک دیا وہ کون تھا یہ تو جی اب میں نو کومنٹس اب اس پہ میں آم آئی کانٹ سی نتنگ لیکن یہ ہے کہ سب کو پتا ہے آپ بولے کیونکہ آپ انفرمیشن سیکٹری ہے ہمارے پیٹی آجزانہ بہت تھا ہمارے یہ انسٹیٹوٹس کے جو ہیڈ ہیں اگر یہ جسٹس کریں اور یہ عوام کا بیانیاں ہی ہمارے انسٹیٹوٹس کا بیانیاں ہونا چاہیے چاہے وہ ہماری آنیریبل آ جو ہیں کورٹس ہوں چاہے وہ ہمارے آنیریبل پارک فوج ہو تو پارک فوج زندہ بات اور جسٹس کریں گے اور اس پہ غور خوص کریں گے کہ ملک اب کس طرف جا رہا ہے دیوالیا کی طرف خدا نہ خواستہ تو یہی میری ریکویسٹ ہے آنیریبل باجوا صاحب سے کہ عوام کا بیانیاں ہی فوج کا بیانیاں ہونا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پہ اور جن سے غلطی ہو گئی ہے وہ اپنی غلطی صدھار لیں گے اچھا ایمپورٹنٹ گورنمنٹ کو کوئی ایک چھوٹا سا میسیج دے دیں ایمپورٹنٹ گورنمنٹ کو میسیج جہی ہے کہ آپ لوگ جس ایمپورٹنٹ رجیم چینج آپریشن کے تحت آئے ہیں تو عوام نے آپ کو یکسر بسترد کر دیا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے خان صاحب کے ساتھ ہے ہم سب جو ہے غیور غیرت مند قوم خان صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وقت دکھائے گا خان صاحب واپس آئیں گے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ واپس آئیں گے اور آپ جس جو ایک آپ بد وہ کہانا چاہیے مافیا کے تحت آئیم اس سے کہ آپ زبردستی جو مسلط ہوئے ہیں اس ملک و قوم پر آپ کو انشاءاللہ جانا ہی ہوگا جلد یا بدیر آپ کو جانا ہی ہوگا بہت شکریہ میں